بول نیوز ہیڈکوارٹر اور پھلوں کے باغات بہ گئے اور سب سے پہلے سب سے اہم خبر عمران خان کی زیر سدارت بنی گالا میں اجلا سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی عوام کو وفاق سندھ حکومت کی نا اہلی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا یہ کہنا ہے عمران خان کا نا اہل حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے وفاق کیسز بچانے کے علاوہ کسی کام میں سنجیدہ نہیں ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی بول نیوز عباس شبیر امائن ساتھ موجود ہے عباس یہ اہم اجلاس عمران خان کی زیر سدارت جاری ہے کن امور پر بات ہو رہی ہے دیکھیں عمران خان کو آج سندھ میں سلابی صورتحال اور جو تباہ کاریاں ہیں اس پر تفصیلی طور پر علی زہنی کی طرف سے بریف کیا گیا اور پاتی کی ریگر سینئر کیادت جو کہ سندھ میں موجود ہے وہ بھی وقتن فوقتن عمران خان کو اس حوالے سے بریف کر رہی ہے آج کے اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ سلاب کی صورتحال پنجاب اور کیک پی کے میں اقدامات کا جائزہ لیا گیا عمران خان کو سندھ میں سلاب کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سندھ میں دادو، لارکانہ، سکر، سندھ حکومت نے حوام کو بے یاروں مدددار چھوڑ دیا ہے کراچی کے بعد ہم دونے سندھ میں بھی سندھ حکومت کی کارکردگی کی کلی کھل گئی ہے اور سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ساتھ ساتھ عمران خان کو سندھ ہائی کورڈ میں درخواستر بھی بریف کیا گیا تحریک انصاف سلاب متاثرین کو کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑے گی عمران خان نے رہن کا ادھار کیا ہے اور کہا ہے کہ پنجاب اور کی پی کے کی حکومتوں کو متاثرین کی حکومت خان کو عدالت اسے بڑا ریلیو دو مقدمات میں عبوری زمانت مل گئی خاتون جج کو دھمکیوں سے متعلق کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ایک لاکھ کے مچھلکوں کے عوض عبوری زمانت منظور کر لی پولس کو یکم ستمبر تک چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا اسلام آباد سے دفعہ ایک سو چو والس کے باوجود ریلی نکالنے کے مقدمے بی بی سات ستمبر تک زمانت منظور ہو گئی دو عدالتیں دو مقدمات کپتان کی بیک ٹو بیک پیشیاں دونوں کیسز میں عبوری زمانت مل گئی دہشتگردی کے مقدمے میں درخواست زمانت پر سمات وکیل بابا ریوان نے دلائل میں کہا پروسیکیوشن کے مطابق تین لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں آئی جی ایڈیشنل آئی جی اور مجسٹریٹ کا نام لکھا گیا ان تینوں میں سے کوئی بھی مدعی نہیں بنا پولس نے دہشتگردی کے مقدمہ درچ کر لیا وکیل نے کہا شرم کرو الفاظ دھمکی کے زمرے میں نہیں آتے ان الفاظ پر تو بہت سے حکومتی لوگ اندر ہوتے ہیں آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہا تمہیں نہیں چھوڑنا کیس کریں گے آج اقوام متحدہ بھی بول پڑی مجسٹریٹ صاحبوں کو کہا آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے عدالت نے ایک لاکھ کے مچھلکوں کے عوض عبوری زمانت منظور کر لی عمران خان کو یکم ستمبر کو اے ڈی سی میں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے پولس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا عمران خان دفعہ 144 سے مقدمے میں ایڈیشنل رسٹک رینٹ سیشن جشت کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت سے چیئرمن پی ٹی آئی کے سات ستمبر تک زمانت منظور کر لی گئی عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں ریلی نکالنے پر تھانا پارہ میں مقدمہ درش کیا گیا تھا ساری دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑا ہے فیصلے کرنے اور کروانے والوں کو ملک کا سوچنا چاہیے عمران خان نے خبردار کر دیا کہتے ہیں شہباز قلپر جنسی تشدد پر لیگل ایکشن کا کہا تو دہشتگردی کا کیس بنا دیا ملکی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے پاکستان بنانا ریپبلک ہے جو ایمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا حکمران تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہے خوف کی وجہ سے ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنے اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے پاکستان کا مزاق بنوارے ہیں جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے خوف زدہ ہوئے ہوئے دہری کے انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہے ہیں بائی الیکشنز جیتے جا رہے ہیں جلسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے اس خوف سے یہ ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنے کے لیے اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مزاق وڑ رہا ہے یہ ایک تشدد ہوتا ہے سیکشن ابیوس ہوتا ہے شباز کل کا کنفرم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کے اس نے بتشدد ہوا ہے میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا جو پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور دی آئی جی اور دوسری جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشتگردی کا کیس لگ جاتا ہے آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مزاق ہو رہا ہے اور بولٹن میں آگے دیکھئے مکین باہر اور گھروں میں پانی کا بسیرہ پی ٹی آئی کا عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مخدمہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان فواد چودوی کہتے ہیں کسی صورت یہ دہشتگردی کا کیس نہیں بنتا عمران خان کے خلاف ایف آئی آر کو منسوخ ہونا چاہیے دس ستمبر تک اس حکومت سے جان چھڑا لی جائے گی اسد عمر بولے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے دہشتگردی کا مخدمہ کرنا ملکی قانون کی توہین ہے حقیقی آزادی کی جد و جہود میں عوام جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس تقریر کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم قانونی ایکشن لیں گے اس کے اوپر دہشتگردی کا پرچہ کاٹنا پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں یہ ان کی بھی توہین ہے ابھی تک پچھلے سارے چار مہینے میں خان نے ثابت کیا ہے جل آپ دیکھیں گے اس حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی یہ جو کیس ہے یہی بلکل غلط ہے اور کسی طور کے اوپر جو ہے وہ انٹی ٹیرزم کا کیس ہو لی سکتا ایف آئی آر غلط ہے اس کو منسوخ ہونا چاہیے اور جو یہ شکت خوردہ کل پریس کانفرنس کی اور اب مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی جو احمقانہ حرکت یہی ہو آئی اور یہ کر رہے ہیں یہ سارا ان کے اوپر آئے گا اور آپ دیکھیں گے آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اس چندو جہد کا اور پاکستان میں انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ کی مدد شامل حال رہی داس سبتمبر تاکہ انشاءاللہ ہم اس حکومت سے جان چھڑا لیں سوشل میڈیا پر حکومت کو آئینہ دکھا دیا اسد امبہ نے ٹوئٹ میں لکھا ملک فستائیت کا شکار ہے ہمارے نظام کی پستی دیکھیں ملک کا مقبول ترین لیڈر آج انصداد دہشتگردی کی عدالت میں تھا عمران اسماعیل نے کہا عمران خان پر امپورڈڈ حکومت میں جالی مقدمہ بنایا فرق حبیب نے بھی حکومت اقدام شرمناک قرار دے گیا حکومت کی عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائیاں پیچے رہنمان سوشل میڈیا پر برس پڑے اسد امبہ نے ٹوئٹ داگ دیا کہا پاکستان فستائیت کا شکار ہے ہمارے موجودہ نظام کی پستی دیکھیں ملک کا مقبول ترین لیڈر آج تقریر کرنے پر انستاد دیشتگردی کی عدالت میں تھا تقریر میں اس نے کہا تھا ہم اپنا قانونی حق استعمال کریں گے عمران اسماعیل نے ٹوئٹ میں کہا عمران خان پر دیشتگردی کا جالی مقدمہ جالی حکومت نے بنایا عمران خان سے امپورڈڈ حکومت کو اپنے اقتدار جانے کا خوف ہے اس خوف کو دیشتگردی کا نام دے رہا اہمکانہ چاہلانہ بے وقوفانہ فیل ہے فاروخ عبید نے ٹوئٹ میں کہا گاروائی کے بیان پر تیشتگردی کی ایف آئی آر کاڑ دی یہ شرمناک ہے آپ کو بتائیں کہ بول نیوز کے انکر پرسن جمیل فاروخی کو اسلام آباد کے چہری میں جیوڈیشن میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس کے جانب سے کیس ایف آئی اے کو ٹرانسفر کرنے کی استعداد کی گئی اسلام آباد پولیس کی جمیل فاروخی کو ایف آئی اے کے حوالے کرنے کی گزشتہ روز کی کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بول نیوز کے انکر پرسن جمیل فاروخی کو آج اسلام آباد کے چہری میں جیوڈیشن میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کیس ایف آئی اے کو ٹرانسفر کرنے کی دوبارہ سے استعداد کی گئی ہے گزشتہ روز بھی ایف آئی اے کو یہ کیس ٹرانسفر کرنے کی استعداد کی گئی تھی اور ایف آئی اے کو حوالے کرنے کی گزشتہ روز کی کوشش ناکام ہو گئی تھی آج بول نیوز کے انکر پرسن جمیل فاروخی کو اسلام آباد کے چہری میں جیوڈیشن میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے ڈیپٹی بیورو چیف علی شیئر اس وقت ہماری صرف موجود ہے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں حالی بتائیے گا کیا سماعت اس وقت بھی جاری ہے اور اب تک اس سماعت میں کیا کچھ ہوا جی بالکل بول نیوز کے سینئر انکر جمیل فاروخی کو آج دو روزہ جسمانی روزہ ریمان مکمل ہونے پر ڈیسٹرک مجھے سٹیٹ محمد شوید اختر کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے اور اس میں جو پراسی کیوٹر ہیں انہوں نے موقع وقتیار کیا ہے کہ یوٹیوبر جمیل فاروخی کا موبائل جو ہے وہ ان سے برامت کیا گیا ہے جمیل فاروخی نے چیف جسر پاکستان اور ہمی کیوئی تھی اس کے ثبوت موجود ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے اور اس وقت جو ہے کمرہ آدانت میں اف آئی اے کے حکام بھی موجود ہیں پولیس نے یہ موقع وقتیار کیا ہے کہ ہم نے اپنی تفتیش مکمل کر لیا ہے یعنی پولیس نے اب یہ معاملہ جا ہے وہ سائبر کرائنی کے طور پر ایف آئی اے اس کو مزید دیکھے تو اس پر ایف آئی اے نے مطالبہ کیا کہ ملزم حملی آجا تاکہ ہم مزید تحقیقات کر سکیں جو جمیل فاروخی کے وقیل ہیں میاں علی شفاق انہوں نے موقع وقتیار کیا ہے کہ جمیل فاروخی کو اس وقت میں سے بسٹیار کیا جائے شہبازگل نے زمانت کے لیے سیشن کوٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں راہنما پی ٹی آئی نے موقع اختیار کیا مقدمہ بدنیتی اور سیاسی بغز کی بنیاد پر بنایا گیا بیان توڑ مرود کر اور تقریر کا کچھ حصہ اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا زمانت کی درخواست منظور کی جائے مقدمہ بدنیتی اور سیاسی بغز کی بنیاد پر بنایا گیا بیان توڑ مرود کر اور تقریر کا کچھ حصہ اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا زمانت کی درخواست منظور کی جائے شہبازگل نے سیشن کوٹ میں درخواست دائر کر دی زمانت وکیل چوتری فیصل اور تیگر لیگل ٹیم پر توسط سے دائر کی گئی مارک کی فکتیار کیا کہ وہ پروفیسر ہے اور بیرون ملک درسکاہوں میں پڑھاتے رہے ہیں مقدمے میں جو دفعات لگی وہ بنتی ہی نہیں بدنیتی کے تحت پسایا گیا ہے شہباز کے بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں اڑیہ لچیل میں ہیں خانہ کوہزار میں ان کے خلاف مقدمہ نو آگست کو درج کیا گیا تھا عدلت نے گلشتہ روز انہیں جوڈیشل ڈیمان پر چیل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا حکمران عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں اس کے خلاف دہشتگردی کے پرچے بنوا رہے ہیں شیخ رشید نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے لکھا یہ الیکشن سے بھاگ اور اسٹیبلشمنٹ کو مدد کیلئے پکار رہے ہیں ستمبر ستمگر مہینہ ہوگا نواز شریف کو سمجھ آگئی ہے کہ شہباز شریف اپنے اقتدار کے لئے کہاں تک جا سکتے ہیں شہباز شریف اپنے اقتدار کے لئے کہاں تک جا سکتے ہیں حکمران عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے پرچے بنوا رہے ہیں شیخ رشید نے حکومت کو کھری کھری سنا دی ٹوئٹ میں لکھا یہ عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے الیکشن سے بھاگ اور اسٹیبلشمنٹ کو مدد کے لیے پکار رہی ہے عوام کی چیخیں فرش سے عرش تک پہنچ چکی ہے ووٹ دینے والے سیلاب میں مر رہی ہے لینے والے اسلام آباد میں مزے کر رہی ہے دنیا میں پٹرولیم مسنوات سستی یہ ہم پر بیس روپے فی لیٹر مزید سیلز ٹیکس لگانے جا رہی ہے فیول سرچارج کے بغیر بینگ بل وصول نہیں کر رہے ڈالر کو پڑھ لگ گئے ہیں شیخ رشید نے مطالبہ کیا کہ آئی ایم ایف کا لیٹر آف انٹینٹ آم کیا جائے تاکہ آنے والے عذاب کا پتا چل سکے قبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں توفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی امباد کی مجموعی تعداد نو سو سے زائد ہو گئی تین سو بچے بھی لکمائے اجل بنے این ڈی ایم اے نے مجموعی نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی برس پانی بپھرے ریلوں سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہزاروں ایکڑ فصلیں اجڑ گئیں سڑکیں بہ گئیں کئی شہروں کا زمینی رابطہ کٹ گیا لاکھوں آشیاں چڑ گئے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ پل گر پڑے سڑکیں بہ گئیں نوستو سے سائد افراد لکمائے چل بنے تیرہ سو سخمی ہوئے این ڈی ایم اے نے نقصانات کے مجموعی اعداد و شمار چاری کر دیے این ڈی ایم اے کے مطابق پارشوں اور سیلاب سے پورا ملک متاثر ہے چودہ جون سے اب تک کئی علاقوں میں صرف تباہی ہی تباہی نہ سرائی سن میں 293 ولوچستان میں 230 افراد جان سے گئے پنچاب میں 164 آساد کشمیر میں 37 اموات رپورٹ ہوئیں کلکت فلکستان میں سیلاب کے بعد نو افراد جان سے حد بھو بیٹھے جا بہت ہونے والوں میں 300 سے سائد بچے بھی شامل ہیں ملکھر میں 4 لاکھ پر چانوے ہزار دو سو انسٹھ مکانات کو مکمل اور جزوی نقصان پہنچا بلوچستان میں 26897 مکانات مکمل اور جزوی تباہ ہوئے خیبر پخون خواہ میں 15117 پنچاب میں 84106 مکانات متاثر ہوئے سن میں 3 لاکھ 68233 مکانات کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچا اب تک 7 لاکھ آٹھ ہزار 98 موشی ہلاک ہو چکے ہیں ملوچستان میں 710 سن میں 2280 کلومیٹر شہرہیں تباہ ہو گئیں پنچاب میں 37 خیبر پخون خواہ 6 کل کے پلکستان میں دو کلومیٹر شہرہیں بہ گئیں میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر